اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج بن رہا ہے بیٹ لاؤس سیلڈ تو اس کی ریسیبی کے لیے جو انگریڈیٹ چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے ہیں بوائلڈ چپی یعنی کہ سپیز چنے اور ساتھی لیے لیے ہے کیرٹ اور شرملا مرش لیے لیے ایک میں نے ہری مرش لیے لیے ان سب چیزوں کو چاپ کر رہے ہیں چاپ کر کے لیے لیا ہے میں نے اور انین ساتھ میں ٹیماٹر اور لیمو لے لیا ہے سبھی ویجیٹیبلز کو آپ نے چاپ کر لینا ہے اور لیمن کے میں نے بیٹ جو ہے وہ نکال لیے تھے تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ میں ایک باؤل لوں گی اور باؤل میں ہم لیمن جو ہے وہ اسے سکر لیں گے اتنا زبدس یہ سلات ہے کہ آپ کا جو لوگ بھی بیٹ لوس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے فائبر ہے اس سیلٹ میں اور فائبر جو ہے وہ آپ کا بیٹ بہت جلدی لوس کرتا ہے تو آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے اور بنائیے ہیلڈی وی میں ہر چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہے اور ایسا ہے کہ یہ کریمی کریمی سلٹ ہے لیکن پھر بھی کریمی ہونے کے باوجود بھی آپ کا بیٹ جو ہے وہ سگین نہیں ہوگا تو یہی لیمن میں نے یہاں پر سکیز کر لیا ہے اب جو تمام ویجیٹیبلز اور بینز جو کہ چنہ میں نے بائل کی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں بھی بہت زیادہ لائٹ ہے اور بہت ہی رچ فوڈ ہے اور آپ کو اسے کھا کر بھوک بہت کم لگے گی آئی من یہ ایک فل آف میل ہے تو اسے آپ دوپہر میں لے سکتے ہیں رات میں نہیں لے سکتے اور نہ ہی ناجتے میں دوپہر میں لیجئے اور یہ دیکھیں سب ویجیٹیبلز میں نے ایڈ کر دی ہیں اب باری آ رہی ہے انہیں تھوڑا سا مکس کرنے کی تو یہاں میں نے ان کو مکس کر لیا ہے بہت زبردست سے ملٹی کلرز لگ رہے ہیں اور دیکھیں دیکھنے سے ہی بہت مزے کے لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کرڈ ہم کرڈ اسے بنانا کا طریقہ اس طرح سے ہے کچھ کہ آپ کو لو پیٹ کرڈ لینی ہے اسے کسی پوٹلی میں آپ پر رکھ کر اس کا پانی نکال لیں یا پھر میری طرح اس طرح سے چائے کی جو پننے والی یہ ہوتی ہے چائے والی پتی کو پننے کے لیے جو پونی ہوتی ہے اس کو آپ لے کر اس میں ایڈ کر کے آپ اس کا پانی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور پھر یہ بہت ہی لائٹ ہو جاتی ہے کھانے کے لیے ساتھی ساتھ میں یہاں پر لے رہی ہوں پودینے کا پاودر یہ پودینے کا جو پاودر ہے یہ میں نے ہوم میڈ ہی ریڈی کیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ جو پاودر ہے اس سے ہم اس کے اوپر سپنکل کر لیں گے آلموسٹو ٹیبل سپون میں سپنکل کر لوں گی اور آپ دیکھیں گا کہ اس کا اتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا اور یہ آپ کے سٹیمک کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور پلٹ لاؤس کے لیے بھی تو اب میں اس میں ساتھ ہی ایڈ کروں گی فاردہ ٹیسٹ آئے ہنی اگر آپ چاہیں تو ہنی ایڈ کرنے اگر نہیں تو ارسوکے کچھ کھٹا مٹھا جو سیلٹ تھوڑا سا ہوگا لیکن سا اس میں یہ ہلکا سا ٹچ ہم ہنی کا بھی دیں گے اور ہنی کے بھی بہت سارے فائدے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہنی کتنی فائدے مند ہے تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہج بھی ضرور ہے تھوڑا سا فار دہ ٹیسٹ آئے سالٹ جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں زیادہ سالٹ ایڈ مت کیجئے گا کیونکہ بیٹ لاؤس سیلٹ میں سالٹ جو ہے وہ بہت ہی کم جاتا ہے ایڈ جتنی بھی بیٹ لاؤس کی ڈشیز ہیں ان میں سالٹ کم ہی ہوتا ہے کیونکہ سالٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا بزن بڑھاتا ہے اس لئے ہم اسے کم رکھیں گے اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہاں پر شان کا چارٹ مسالہ جو کہ ہے بڑا ہیٹ زبردست آپ اس سے چپس تیار کر سکتے ہیں چنہ چارٹ سالٹ تیار کر سکتے ہیں فروٹ چارٹ میں ڈال سکتے ہیں دہی برے بنائیں تو اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی جو سنیکسن میں آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب چارٹ مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اب میں اس چارٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرلوں گی دیکھئے کتنا کریمی کریمی سا ہو رہا ہے جیسے جیسے مکس ہوگا اور کھانے میں بھی اچھا لگے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ بیٹ لاؤس کے لیے یہ بنایا ہے یہ کھانے میں اتنا ہیلڈی ہے اتنا لائٹ ہے کہ آپ میں یقین نہیں کریں گے جب آپ کھائیں گے تو آپ بتائیں گے مجھے کہ یہ بہت زبادست بنا تھا اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں یہاں پر ایک ریکویسٹ کے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا اور مجھے فیس بک پر اور انسٹراغرام پر بھی فالو کیجئے یہ آپ سب کا پیار ہوگا اور یہاں میں نہیں دیکھئے پودینے کے وقتوں کے ساتھ اسے میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اگر ڈیکوریٹ کر کے کھائیں گے تو زیادہ مزا ہے گا لیں جی ڈیلیشیز ہمارا ویٹ لوس زیادہ تیار ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ